یہ ایپیسیڈ ان بیس جوانوں کو سمرپی تھے جنہوں نے گلوان کی گھاٹی میں دیش کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا جام پیا جی میں سید سید احمد آپ سب کے خدمت میں ہمارا سلام آداب محب بوطن ٹپو سلطان ان کے شخصت کے بہت سارے پہلو ہیں آج کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سیونٹین ایٹی سکس میں لارڈ کورنوالیس کو انڈیا بھیجا لارڈ کورنوالیس کی یہ پولیسی تھی کہ وہ ٹپو سلطان کو میدان جنگ میں ہرانی کے بجائے ان کو ان کے قلعے میں شکست دینا چاہتا تھا اور اس کے لئے انگریزوں نے پہلا کام یہ کیا کہ عام جنتہ میں عام لوگوں میں ٹپو سلطان کے تعلق سے غلط پرپوگنڈا شروع کیا اور دوسرا کام اپنے میڈیا کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مہراتہ اور نظام حیدراباد کو بھڑکایا نظام کو اپنے فریب کے جال میں پھنسا لیا اور مہراتہوں کو یقین دلایا کہ سلطان کی بڑھتیوی طاقت سے ہندووں کو بہت بڑا خطرہ ہے حالانکہ ٹپو سلطان نے اپنے طور پر بہت کوشش کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنے آپسی جو اختلافات ہیں وہ سلجھا لیں گے لیکن ہمیں آج ایک جھٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن افسوس ان کی یہ کوششیں رنگ نہیں لائی انگریز ٹپو سلطان سے جنگ کرنے سے ڈرتے تھے لارڈ کورنوالیس نے ایک مہم چلائی دربار میں جتنے ناراض درباری تھے ان کو اکسانے کا کام شروع کیا کئی جاسوس اس نے دربار میں بھیجے ایک جاسوس پکڑا بھی گیا فوراں جب سلطان نے اس کو قید کیا اور سزا بھی دی لیکن غداروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور برابر لارڈ کورنوالیس اپنی مہم میں کامیاب تھا ساتھی ساتھ لارڈ کورنوالیس نے نظام کو اور مرہاتوں کو اپنے ساتھ جول لیا ان کو منوا لیا بس وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح سے وہ ٹپو سلطان پر محصور پر حملہ کر دیں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ ٹپو سلطان کے ساتھ جو سلح نامہ مہدہ ہوا ہے اس کو وہ توڑنا چاہتے تھے اور ایک بہانی کی تلاش تھی انہیں بہانہ مل گیا ایک علاقہ راجہ جو انگریزوں کا اتحادی تھا اس نے ٹپو سلطان پر حملہ کر دیا جواب میں ٹپو سلطان کو کاروائی کرنی پڑی اور معاملہ ختم بھی ہو گیا لیکن اسی کو بہانہ بنا کر لارڈ کورنوالیس نے کہا کہ اب ہمارا مہادہ توٹ جاتا ہے سلح نامہ رد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے حملہ بول دیا محصور سے ہوتے ہوئے بینگلور کو گھیر لیا جب ٹپو سلطان کو اس بات کا پتا چلا کہ لارڈ کورنوالیس ایک بڑی فورڈ کے ساتھ وہاں حملے کی تیاری میں ہے تب ٹپو سلطان ایک فورڈ لے کر وہاں پہنچے جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے یا تیاری کر رہے تھے تو ٹپو سلطان کی فورڈ میں شامل غداروں نے لارڈ کورنوالیس کو یہ خبر پہنچا دی سارا منصوبہ بتا دیا لارڈ کورنوالیس وہاں سے بھاگ کھڑا ہو گیا اور وہ میسور کی جانب چل پڑا لیکن تب تک اس کی فوج تھک چکی تھی اور سب سے اہم بات ٹپو سلطان کی جو ایک ٹیم ہے جو دستہ ہے انہوں نے انگریز فوجوں کی جو رسد ہے اس پر روک لگا دی تھی یہ اتیاز کار کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب ٹپو سلطان پوری طرح سے اس کو دبوش لیتے تو شاید ہندوستان کی تاریخ ہندوستان کا اتیاز کچھ اور ہی ہوتا لارڈ کورنوالیس کی مدد کے لیے اس کے حمایتی جو مہراتا اور نظام تھے وہ بھی پہنچ نہیں پائے تھے اور اس طرح سے یہ موقع مل گیا لارڈ کورنوالیس کو وہاں سے دونڈنے کا اور اس کے بعد پھر اس نے نئے سریع سیس آجیشن شروع کی اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اس بات کو پہنچائیں مل گیا اپنے دوستوں میں سبسکرائیں مل این اپنے دوستوں میں اپنے دوستوں میں سبسکرائیں اپنے دوست saw